آپ نے دیکھا کہ کس طرح احمد اشکر ہر سال لاکھوں کی تعداد میں پناہ گزینی کی زندگی پر مجبور ہونے والوں کی ایک اہم بنیادی ضرورت یعنی ان کی خورا کی ضرورت کو پورا کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں یون ریفیجی ایجنسی کے مطابق اس وقت دنیا میں پناہ گزینوں کی دو کروڑ سے زائد تعداد کا نص سے زائد اٹھارہ سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے اور اس نمبر سے ہائلائٹ ہوتی ہے مہاجرین کی ایک اور بہت بڑی ضرورت اور وہ ہے تعلیم کی اس طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں کینیڈا کی بروک یونیورسٹی کی نیلوفر احمد جنہوں نے شمالی امریکہ میں تعلیموں کی مہاجر اور پناہ گزین تعلیموں کی تعلیمی ضروریات کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے ایک بہت اہم ریسرچ کی ہے اس ریسرچ کا ٹائٹل ہے اس ریسرچ میں ترکین ای وطن تک ساتھ مہتون ترکین اے وطن بیرے سال سے کامل تھے مہتون بیاکی ساب سے پہلے بروک یونیورسٹی شرک پرنس پرنسیم شنیز نا راتوکوش جلیر كورتنی جنیل گرانا اور میری طرف سے بہت بہت شکریہ ویس آف امریکہ نے ہمیں پلاتفورم پر وید کیا تاکہ ہم اپنی سٹیڈی کو ایکیڈیمکس، اسادزہ اور عام لوگوں تک پہنچا سکیں انیلو پر وہ پناہ گزین جو ترقی آفتہ ممالک امریکہ، کینڈا جیسے ممالک میں پناہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ بابر کر لیا جاتا ہے کہ ان کی تو زندگی سمر گئی اب ان کی زندگی میں کوئی چیلنجز نہیں آپ کی ریسرچ میں جو پناہ گزین بچے ہیں، طلب علم ہیں ان کی تعلیم کو درپیش چیلنجز جو آپ کی نظر سے گزرے وہ کس قسم کے چیلنجز تھے؟ دیکھئے، سب سے بڑی پہلی بات یہ ہے کہ ایسے بچوں کو سب سے زیادہ مشکل سکول کمیونٹیز کے اندر ٹرانزک کرنے میں ہوتا ہے ان بچوں کی، ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ بچے اور ان کی ذہنی اور ان کی جذباتی روئی مختلف ہیں ان لوگوں سے جو کہ نارور بچے ہیں کیونکہ یہ بچے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک ایسی سچویشن سے گزر چکے ہیں کہ جو دوسرے بچوں کے لیے نارمل نہیں ہیں ان بچوں کے لیے بھی نارمل نہیں ہیں ان بچوں کو اسکولز کے اندر بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے ان کے ساتھ پیئر رسکرمنیشن کیا جاتا ہے ان کو مارجنلائز کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو دوست بنانے میں بہت ڈیفکلٹی ہوتی ہے اور ہمیشہ ان کے ساتھ ایک ٹیک ریفیوجی کا ان کے نام کے ساتھ اسوشیئیٹڈ ہوتا ہے تو ان بچوں کی زندگیاں آسان نہیں ہوتی بہت مختلف ہوتی ہیں اور صرف کسی ترقی آفتہ ملک میں پہنچ جانا کسی کے لیے کامیابی نہیں ہوتی ہے تو جن روئیوں کی آپ نے بات کی ڈسکرمنیشن کی آپ نے بات کی بولنگ کی آپ نے بات کی مارجنالیزیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی یہ تو بہت حد تک وہ روئییں ہیں جو معاشی روئیوں کے نتیجے میں بھی سامنے آتے ہیں آپ تعلیمی جو کمی ہے اور اسادزہ کی جانب سے جو تعلیم دی جاتی ہے ایسے بچوں کو اس حوالے سے جو چیلنجز ہیں اس کے بارے میں بتائیے کہ اس میں آپ کو کیا چیلنجز دیکھنے کو ملے دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ چونکہ یہ بچے جذباتی روئییں ان کے مختلف ہوتے ہیں اس لیے زندگی کی ہر دور کے اندر یہ بچے دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں ان کے پارٹیسپیشن مختلف ہوتی ہے اسی وجہ سے عموماً چونکہ یہ بچے ٹراما سے گزرتے ہیں سائیکولوجیکل ٹراما سے گزرتے ہیں تو اس وجہ سے ان بچوں کے لیے بڑا مختلف ہوتا ہے کہ اگر ایک استاد ایک کلاس کے اندر ایک بچے کو اور ایک ایسے مہاجر بچے کو یا پناہ گزیر بچے کو سیم طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے تو اس بچے کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ وہ اس لیول تک پہنچ سکے تو اسادزہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس ویک سٹوننٹ کے اوپر یا اس خاموش بچے کے اوپر زیادہ توجہ دیں جو کہ کلاس میں پارٹیسپیٹیو نہیں ہے تو آپ نے اپنی ریسرچ میں اسادزہ کے لیے اور جو تعلیم کا شعبہ ہے اس کے لیے کیا ریکمینڈیشنز دی ہیں ہم لوگوں کی جو ریکمینڈیشن ہے جو ہماری سٹیڈی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اسادزہ کو اپنی کلاس کے اندر بار بار سیلف ریفلیکشن کرنا چاہیے انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی کلاس میں کون سا ایسا بچہ ہے کہ جو اس کی توجہ کی زیادہ ضرورت ہے اور کون سا ایسا بچہ ہے کہ جو بغیر توجہ کے ہی کلاس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو فوقیت دینی چاہیے ان بچوں سے ون ٹو ون ریلیشنشپ قائم کرنا چاہیے تاکہ ان بچوں کے جذباتی اور ان بچوں کی سائیکلوجیکل ضروریات کو سمجھا جا سکے پاکستان کے تناظر میں اگر ہم آپ کی ریسرچ کی افادیت کی بات کریں تو پاکستان کے تناظر میں ہم کس طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو اس سے جی پاکستان کے حوالے سے یہ ایک بہت مفید اسٹڈی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک علاقہ خیبر پختون فوا بہت زیادہ ٹیوریزم افیکٹڈ ہے اس کے علاوہ آئی ڈی پیس پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہیں ایک زمانے میں ہمارے پاس افغان مہاجرین بہت آئے ہیں اور ریسنٹلی جو ای پی ایس کے اوپر جو حملہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں بے تہاچہ سٹوڈنٹس شہید ہوئے اور بہت سے سٹوڈنٹس اس ٹراما سے گزرے ہیں تو ان بچوں کے اسکول کے اندر ویل بینگ کے لیے اسادزہ کو یہ اسٹیڈی سمجھنی ضروری ہے اور یہ اسٹیڈی ان اسادزہ کو اسکل کرے گی کہ ان اسکولوں کو ایک صحت مند اور محفوظ پناہ گاہ بنا سکیں جہاں پہ بچے آئیں اور لرن کر کے جائیں نیلو فرد جو آپ نے تجاویز دی ہیں کیا ان میں اسادزہ کے لیے کوئی سپیشل کوچنگ کا پرگرام بھی شامل ہے جو صرف ان پناہ گزین بچوں کی تعلیم کس سلسلے میں مددگار ثابت ہو سکے جی بلکل اور اس سلسلے میں ہم لوگ کینیڈا کے اندر تو ہم لوگ ورکشاپس بھی کنڈک کرتے اور ہماری چونکہ یہ ریسرچ نورت امیرکن بیسٹ ہے تو ہم یہی چاہتے کہ نورت امیرکا میں یا دنیا میں کہیں پہ بھی ویبنار کے تھو یا کسی بھی سکائپ یا آن لائن سیشن کے تھو اگر ہم لوگ اپنا ورکشاپ کنڈک کر سکیں we are more than happy to do that نیلو فرد آپ کینیڈا سے ہمارے شوو ویو 360 میں حصہ لینے کے لیے خاص طور پر آئی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے شکریہ